بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ٹیسٹ جوہے کل ہوا تھا سی ای ساؤت یعنی پبلک ہیلتھ انیرنگ ڈیپارٹمنٹ میں پیپر ہوا تھا فول پیپر مجھے ریسیو ہوا ہے اور اس کے دو پارٹس بھی میں نے آلڈی اپلوڈ کر لیے ہیں اس کے لنکس جوہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں یہ اس کا پارٹ ترڑ ہے اس میں چالیس ایم سی کیوز ہیں تو فرینڈزو یہ جو پیپر تھا نائنٹی منٹ کا پیپر تھا اور اس میں ٹوٹل مارکس ہوتے ہنڈیڈ تھے کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں تھی ایدھر آپ نے رون نمبر لکھنا تھا ایدھر نیم ایدھر انسر شیٹ سیرن نمبر سیگنیچر کرنا تھا تو فرینڈزو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے فرینڈز اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے آئے ہیں تو کینڈل ہماری اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں آگے ایک بیل والا آئیکن ہوگا اس بھی بھی لازمی کلک کریں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کو میرے question number one کو دیکھتے ہیں کہ primary air pollution is primary air pollution جو ہے یہ کیا ہے یہ ozone ہے تو اس کا correct answer کیا ہے ozone ہے فرینڈز ان میں سے دو question جوتے ہیں question number 2 an air pollution control equipment تو فرینڈز یہ سارے جو ہیں میں اس پر شور نہیں ہوں i think یہ سارے use ہوتے ہیں تو اس کا correct answer جو ہے یہ option d ہے شور نہیں ہوں اس بات پر کسی کو شور پتا ہے تو ویسے میں ٹھیک ہوں تو کینڈلی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا غلط ہوں تو پھر بھی میری correction کروائے گا next ویڈیو میں میں انشاءاللہ کہ اس کی correction کروانوں گا اس کے بعد question number 3 کو دیکھتے ہیں فرینڈز یہ 3 number question جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ mechanical compost is a plant which converts the solid waste into تو فرینڈز i think یہ fayvel ہے لیکن میں short نہیں ہوں اس لئے میں اس question کو keep کر رہا ہوں اگر میں صحیح ہوں تو فرینڈز مجھے پھر کمنٹس باگ میں بتائیے گا اس کے بعد question number 4 کو دیکھتے ہیں 4 number question ہے کہ the furnace constructed for burning of solid waste اس کو کیا کہتے ہیں ends reactor کہتے ہیں option a اس میں correct answer ہے question number 5 کو دیکھتے ہیں کہ dry solid waste including combustible and non combustible materials اور termed is تو ان کو کیا کہتے ہیں ان کو rubbish کہتے ہیں option d اس میں correct answer ہے اس کے بعد next question ہے question number 6 6 number question ہے کہ instrument used to measure the noise تو اس کے لئے dosimeter used ہوتا ہے option c اس میں correct answer ہے question number 7 کو دیکھتے ہیں کہ rawi riverfront urban development project is an approved urban development mega project in یہ lahore میں ہے option d اس میں correct answer ہے اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں next question ہے کہ question number 8 یعنی پہلی آزان حضرت بیلال رضی اللہ عنہ نے دی تھی اس کی تجویز کشنے پیش کی یہ جو پیش کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھی option a اس میں correct answer ہے question number 9 کو دیکھتے ہیں کہ she is a grateful days the present for option d اس میں correct answer ہے اس کے بعد next page پہ جاتے ہیں question number 10 سے حل کرتے ہیں 10 number question ہے کہ they jumped into the car and they at top speed تو اس کا correct answer کیا ہے option c ہے made of لگے گا question number 11 کو دیکھتے ہیں کہ nutrients of crops taken from soil تو یہ کیا ہوتی ہے all of these ہوتی ہیں oxygen oxygen بھی ہوتا ہے carbon dioxide بھی ہوتے ہیں اور nitrogen بھی ہوتا ہے تو all of these اس کا correct answer ہے اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number 12 کو دیکھتے ہیں 12 number question ہے کہ combining the oxygen with sulfur اس کا السویس کو کیا کہتے ہیں اس کو friends کہا جاتا ہے 12 number question میں oxidation کہا جاتا ہے option d اس میں correct answer ہے question number 13 کو دیکھتے ہیں کہ phosphorus does not exist in phosphorus جو ہوتا ہی یہ atmosphere میں نہیں ہوتا option b اس میں correct answer ہے اس کے بعد question number 14 کو دیکھتے ہیں 14 number question ہے کہ a wind pipe maintains dash the waste and soil pipe یہ سیوچ کی لئے use ہوتا ہے option b اس میں correct answer ہے question number 15 کو دیکھتے ہیں کہ under same conditions strength of concrete depends on تو یہ water cement ratio پر کرتا ہے option b اس میں correct answer ہے اس کے بعد next to question کی طرف جاتے ہیں question number 16 کو دیکھتے ہیں 16 number question ہے کہ test of concrete perform on trial basis is تو یہ slump test ہوتا ہے option b اس میں correct answer ہے question number 17 کو دیکھتے ہیں کہ in american english in american english the game is known as football while in british it is called saucer تو option c اس میں correct answer ہے اس کے بعد question number 18 کو دیکھتے ہیں 18 number question ہے کہ the prisoner insisted dash his annoyance تو اس کا جو correct answer ہے 18 number کا وہ option c ہے on اس کے بعد next page پر جاتے ہیں next page ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب سابینیر کا پیپر ہے two پیپر ہے 19 number question ہے کہ choose the correct sentence correct sentence آپ نے معلوم کرنی ہے یہ اس لئے friends ہو کہ اگر دو یا دو سے زیادہ بندے آ جائے تو اس میں کیا لگے گا superlative degree لگے گی تو اس لئے یہ correct answer ہے کہ onward is the brightest of the three boys option c اس میں correct answer ہے اس کے بعد question number 20 کو دیکھتے ہیں 20 number question ہے کہ who build the یعنی آف جانگیر and wear تو یہ جو ہے یہ کس نے بنایا تھا یہ friends بنایا تھا شاہ جہان نے آگرامی option c اس میں correct answer ہے question number 21 کو دیکھتے ہیں کہ the best check of quality of concrete اس تو یہ کیا ہے یہ crushing ہے crushing instinct آپ نے چیک کرنی ہے option c اس میں correct answer ہے اس کے بعد question number 22 کو دیکھتے ہیں 22 number question ہے کہ maximum density method of mix design is also called اس کو trial method کہتے ہیں option d اس میں correct answer ہے question number 23 کو دیکھتے ہیں کہ add mixture used to increase the setting time cement is اس کو کیا کہتے ہیں accelerator کہتے ہیں option b اس میں correct answer ہے اس کے بعد question number 24 کو دیکھتے ہیں friend the year 24 number question کا answer مجھے نہیں ملا ہے تو اس لئے میں اس question کو جو ہے skip کر رہا ہوں کسی کو پتا ہے تو کہنے لیے مجھے بھی بتا جیے گا یہ question skip کر رہا ہوں question number 25 کو دیکھتے ہیں کہ best shape of aggregate for good work ability تو یہ rounded ہے کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ conical ہے friend یہ غلط ہے rounded ہے question number 26 کو دیکھتے ہیں 26 number question ہے cement used for concrete structure under sea water تو یہ ordinary نہیں sorry یہ high alumina ہے option اس میں correct answer ہے question number 27 اور کو دیکھتے ہیں کہ volleyball is played among dash teams of dash players in each teams تو یہ جو ہوتے ہیں دو teams ہوتے ہیں اور ایک ہر ایک بند میں چھچے کی لڑی ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے اس کے بعد next question ہے question number 28 28 number question ہے کہ کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی تھی یہ حضرت جیفر تیارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی option ڈی اس میں correct answer ہے question number 29 کو دیکھتے ہیں کہ fetish mean fetish mean کا مطلب کیا ہے brain تو یعنی لانا option b اس میں correct answer ہے اس کے بعد next page پر جاتے ہیں next page کے next site اور یہاں سے اس کو حل کرنے کی کوش کرتے ہیں question number 30 کو دیکھتے ہیں کہ he said that he finished یعنی انہوں نے کام ختم کیا وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کام ختم کیا option b اس میں correct answer ہے question number 31 کو دیکھتے ہیں کہ dash forces are deforming forces یہ جو ہوتی ہے بگڑی ہوئی forces یہ flexural ہوتی ہے option b اس میں correct answer ہے اس کے بعد question number 32 کو دیکھتے ہیں 32 number question ہے کہ beams majorly take dash forces beam جو ہوتا ہے یہ flexural ہوتا ہے option b اس میں correct answer ہے question number 33 کو دیکھتے ہیں کہ the point number question میں friends i think contra flexure کہا جاتا ہے option b اس میں correct answer ہے sure نہیں اس پھر question number 34 کو دیکھتے ہیں 34 number question ہے کہ portable water جو ہوتا ہے یہ colorless ہوتا ہے تو option b اس میں correct answer ہے question number 35 کو دیکھتے ہیں کہ union is used to join union use ہوتا ہے تو 35 number question میں option b correct answer ہے 5 کے لئے اس کے بعد question number 36 کو دیکھتے ہیں 36 number question ہے کہ ڈیش is used to draw water from wells تو یہ pumps ہوتے ہیں option a اس میں correct answer ہے question number 37 کو دیکھتے ہیں کہ area 51 is known as the top secret place of US air force in nevada یہ area 51 ایک area کا نام ہے یہ top secret place ہے US air force کا nevada میں mostly known for conspiracy theories of eq کی یہاں پر موجود ہیں aliens موجود ہیں option d is correct answer ہے اس کے بعد question number 38 کو دیکھتے ہیں 38 number question ہے please stop taking and dash your work یعنی please 38 number question me correct answer get to option a is correct answer question number 39 کو دیکھتے ہیں opposite decident کا کیا ہے دو کا دینا اور اس کا کیا ہے اخلاص option a is correct answer ہے question number 40 کو دیکھتے ہیں اور اس ویڈیو کا last question ہے question number 40 who took oath from prime minister لیاقت allie خان تو یہ جو فرینڈ یہ قید آدم نے لیا تھا option b اس میں correct answer ہے فرینڈ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو like share کریں next ویڈیو انشاءاللہ میں جلدی upload کروں گا تو ہمارے ساتھ رہے گا اور ہماری چینل کو بھی subscribe